اللہ کتنی خوبصورت وظاہب ہیں جو لوگ چے بھی گوئیوں میں پڑے ہوئے ہیں اب یہاں تو آدم کو صفت کرنا چھوڑ دو حجب آدم صفت ہے اور کسی بھوڑے کی نہیں کسی غیر اللہ کی نہیں ہے جس کی آدم صفت ہے اللہ کی آدم صفی اللہ اب کہا جا رہا ہے وظیفہ سوٹوے ہو جو لوگ کہتے ہیں مجھے چاری سال سال پچاس سال ہو گئے وظیفہ کرتے ہوئے اور مجھے تو بیڑ نظر نہیں تو بابا کہتا میرے کرت تو تیری ہمارہ رشتہ چوبیس کر دے رہے تھے اللہ رب پلزن ہر ساس پہ چل رہا ہے تمام انبیاء کی مجلس پیشے نظر رہتی ہیں بابا تو ہی کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو کالی ہیں حافظہ ہیں علامہ ہیں مولانا ہے بڑی بڑی مسلوں کے امام ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کیوں نہیں آتا یہ وظیفہ ہے تو اسے سنو بھائی تو نے تو وہ وظیفہ ہی نہیں کیا بلکہ اس وظیفے سے تم نے تو تضار کیا اس کی بھارونتی تو تجھے کیا حاصل ہے سنو آدم صفیر اللہ اور یاد رکھو بشر اور آدم بشر اور ہے آدم اور ہے بشر آدم نہیں ہو سکتا آدم بشر نہیں ہو سکتا بشر جسم کو کہتے ہیں آدم روح ہو سنیدہ بشر کو نہیں ہوا آدم کو ہوا ہے جس کیا لے ملی آدم آدم آ لے بشر نہیں ہے اب اگر آدم اور بشر کو سمجھ جاتے منکر کافر انکار کرنے بھائے آدم کو سمجھ جاتے تو کیوں کہ جی جب ان کو سکتا آئے 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 آئ جس کے معنی ہے نفس ہم لوگ نفس کہہ دیتے ہیں تناسل کو یا کسی اور کس کا نام نفس ہے نفس جو ہے یہ روح کا نام اور سانس روح کا ایک نام سانس اس لیے وضاحت کرنے والوں نے فرمایا پاس دار انفاس اے اہلِ خیرت پاس دار انفاس اے اہلِ خیرت تار قرآنی کا بلا منظر قرآن اپنے سانس کی حفاظت کر کیا حفاظت کر کہ سانس تو اللہ سمجھ جب تیرے اندر آ جاتا ہے تو اس کا نام ہے زندگی جب یہ سانس باہر نکل جاتا ہے تو اس کا نام ہے موت پشتگانے خنجرے تسلیمرا جب باہر آتا ہے تو نئی روح ہوتی ہے جب اندر جاتی ہے تو نئی روح ہوتی ہے اور نمہ کے روپا نہیں بھی کبھی اپنے ارخام اپنی مرد اپنی حقیقت تو باسدار انفاس اے اہلِ خیرت کیا وظیفہ سمجھے پڑھنا پڑھانا کیا سمجھے پاس دار انفاس اے اہلِ خیرت تاکرہی کابرہ اگر تو یہ وظیفہ کرے گا تو یہ سمسوں کا کابلہ جو ہے وہ ایک جنت میں فنا فردہ بکا فردہ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ وظیفہ سمیئے ان اللہ زینہ جن لوگوں نے آنو کہا ربون اللہ اللہ نے کیسی وظاہی سے پاس سمجھائی اور سمجھائی جو ہے ان اللہ زینہ یہ اللہ زینہ پڑھتے ہیں یہ اللہ زینہ قرآن میں اللہ زینہ لوگوں کو کہا اللہ زینہ اب قرآن میں لفظ ہے اللہ زینہ اور یہ اللہ زینہ پڑھتا ہے بے شکت یہ قرآن الفاظ میں پڑھتا ہے اور یہ بجسر پڑھتا ہے بے شکت قرآن کو تحریر میں نہیں دیکھتی ہے قرآن کو تصفیر میں نہیں دیکھتی ہے یہ قرآن اس لیے فرما رہا ہے اِنَّا حَذَا الْقُرْعَانَ يَحْمِنِ اللَّهِ یہ اقوام کہ اس قرآن کو پڑھ کے کہ سیدھے قرآن کی طرف بے شاہد بے شاہد اس کی طرف آؤ یہ نکلے گا تو وہاں پہنچیں نہ پہنچیں یہ نکلے گا تو اس پہ تھپا لگا ہوا ہے لَا رَحْمِنِ اللَّهِ وَإِنَّا حَذَا الْقُرْعَانَ ایک قرآن جو ہے وہ سیدھا اس میں جاتا ہے یہ قرآن اس کی نشان نہیں کرتا ہے بے شاہد ایک نماز ایک نماز سمارتی ہے ایک جوابی ہے کچھ لوگ سانی لدگی سوار کرتے رہتے ہیں دکھارا سیدھی دکھارا سیدھی جب وہ مند جاتے ہیں تو ان کی کمروں پہ پوٹی پڑی ہوگی دشا پڑا پڑی تھی پڑی ہوگی اور جو اس سوار کو سمجھ کے جواب تلاش کر لیتے ہیں اور جواب تک کم جاتے ہیں اور جواب ہو جاتے ہیں کہ وہ تو سیدھی گا ان کو مل گئی سیدھی دا ہو گئے اب ان کی کمروں پہ پھول بس لگ جو ابھی سوار میں ہے سوار میں یہ ہے وہ منگتا ہے اور کس کو جواب مل گیا وہ دادا ہے اب اسی کائنات میں کچھ لوگ مگتے ہیں ساری اندگی قرآن پڑھتے ہیں گرتے کرتے ہیں دھواتے پڑھتے ہیں روزے کا حجے کرتے ہیں مگتے کے مگتے ایک لوگ ایسے ہیں جو کسی سے سمجھ لیتے ہیں اس کی فقہ سمجھ لیتے ہیں اس کا علمیہ دن سمجھ لیتے ہیں وہ دادا بات ہر لوگوں کو یہ نہ پتا جاتا ہے لوگوں کو یہ نہ پتا جاتا ہے کہ حسن میں کس چیز کی ریسپیکٹ کی جاتا ہے کس کا اقرام کیا جاتا ہے کس کو سجدہ کیا جاتا ہے عبادت جو ہے جس میں عبادت ہو اس کا اقرام بدلتا ہے تو جس میں عبادت نہ ہو اس کا تو نہیں بدلتا ہے تو پھر اقرام اس انسان کا ہوا یا عبادت کا تو اندھیں جو ہیں پہلے جو ہیں گنگیں جو ہیں قرآن رحمان کے دشمن جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اس انسان کی عزت کی جاری ہے اس انسان کی ریسپیکٹ کی جاری ہے اس انسان کو سجدہ کیا جارہا ہے انسان کی نہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے نہ سجدہ کیا جاتا ہے اس میں وہ جو عبادت ہے جو عبادت ہے پاکیز کی ہے وہ پاک ہستی جبانما ہے سب کچھ اس کے لیے بے چھک کچھ